امریکہ نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے چائنہ کو گھرما ہے کیونکہ چائنہ کے ظلم اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آپ برداشت کے باہر چلے گئے ہیں ویتنام خڑا ہو گیا چین کے خلاف انڈونیشیا دھیرے دھیرے چین کے خلاف ہو رہا ہے اور باقی جتنے بھی ملک ہیں آس پاس سارے کے سارے آپ چین کو آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ ہوا کیسے بائیڈن آئے گا تو آپ کو کشمیر دے دے گا بائیڈن کو صدر بنے ہوئے امریکہ کا کافی ٹائم ہو چکا ہے بائیڈن نے آپ کے وزیر آدم کو فون تک نہیں کرا پاکستانی کیوں گا ہم مناتے ہیں کہ امریکہ نے پلٹی مان لی جو آدمی آپ کو خیرات دے رہا تھا اس نے خیرات دینی بند کر دی آپ کو لگا کہ دھوکہ دے دی آپ کے ساتھ شادی تھوڑنا کری دی امریکہ نے ٹروٹس ہیں پاکستان ایک سوچ ہے اسی کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اسی کو کہ انڈیا بہت بڑا مارکٹ ہے انڈیا بہت بڑا مارکٹ ہے بھائی ہے ٹھیک ہے ہم نے خود بنایا ہے تم سے تڑنا پیسے لیے چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور ہے تو اس لئے لیور بھی چائنا سے آئے گا سمنٹ بھی چائنا سے آئے گا سریعہ بھی چائنا سے آئے گا اور جو بنایا گا وہ بھی چائنا سے آئے گا اور انجینئر بھی چائنا سے آئے گا یہ کہتے ہیں کہ انڈیا افغانستان میں کیوں انوالو ہے یہ تو اس کا پڑوسی بھی نہیں ہے پڑوسی ہونے سے کہے بھائی آپ ایک بات بتائی جائے امریکہ ہے تھا افغانستان دس ہزار کلومیٹر دور سے اور آپ نے یعنی پاکستانیوں نے بوریاں بھر بھر کے امریکہ سے پیسے لیے تھے امریکہ پڑوسی ہو گیا تھا کیا باجوا صاحب کچھ بول رہے ہیں کیا عمران خان نیازی صاحب کچھ بول رہے ہیں نہیں دونوں کے موں میں دہی جمع ہوئے کیوں ان کو پتا ہے کہ without انڈیا there is no peace in افغانستان there can never be any peace in افغانستان امریکہ اور انڈیا کی relations میں میں نے بولا نا trajectory دیکھنی ہے یہ پیار ہے اسی پرکار سے بھارت اور پاکستان کی relations میں trajectory دیکھنی ہے surgical strike بالا کٹ اگلا والا کہاں ہوگا ہمیں نہیں پتا پیار اور مار watch out for the trajectory نمشکار میں ہوں میجر گوراوارے اور آپ دیکھ رہے ہیں defensive offense like کریے subscribe کریے اور بیلہ ایکن دبائیے notification سب سے پہلے پہنچیں دوستو نمشکر اس کے پہلے کی آج کا ویڈیو ہم شروع کریں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے انگریزی میں ایک کہتے ہیں کہاوتن کہتے ہیں I told you so یہ بڑے مزے کے ساتھ کہا جاتا ہے جب کوئی انسان کوئی بات کہتا ہے کوئی شخص اپنی بات کہتا ہے اور اس کے بعد وہ چیز صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو کہتا ہے I told you so دیکھا میں نے تمہیں بولا تھا تو میں نے آپ کو کیا بولا تھا وہ ہماری کسمت نہیں لکھے گا وہ نہیں لکھ سکتا because we are simply too big and we simply have too much of money اگر جو بیڈن بنتا امریکہ کا پریزیدن تو وہ امریکہ کا پریزیدن بن رہا ہے وہ امریکہ کا شیخ امریکہ کا امیر یہ امریکہ کا ڈکٹیٹر نہیں بن رہا وہ اوورنائٹ یہ اپنی پولیسی امریکہ کی ایسے نہیں بردت سکتا کیونکہ کانگریس اس کو نہیں کرے گی میں ورسٹ کے سینریو بول رہا ہوں so this is something that I wanted to convey to the people of India it will have no almost no impact on India's policies India ہاتھی ہے India اپنی چال پہ چلتا رہے گا دوستو دیکھا اپنے ویڈیو ہم نے آپ کو بولا تھا کہ جو بائیڈن آ جائے کملا ہیرس آ جائے بھارت کو لے کے پولیسی نہیں بدلے کہ لوگوں نے یہاں پہ کافی الگ الگ مختلف قسم کی باتیں کری بھارت میں بھی بھارت میں بھی لوگوں نے باتیں کری پاکستان نیتو صاحب پوری فورن پولیسی امریکہ کی بدل دی ہوا میں ٹوٹر پہ کیسے بولا کہ صاحب وہ لیفٹ لیننگ ہے جو بائیڈن کملا ہیرس اور جب وہ آئیں گے تو کشمیر سب سے پہلے تو صاحب کشمیر ہماری گود میں ڈال کے جائیں گے سب سے پہلی یہ پاکستانیوں کے ہر سمیں لگتا ہے کوئی مسیح آئے گا کوئی فرشتہ آئے گا ان کو کشمیر خود محنت کرنی نہیں ہے کوئی مسیحہ کوئی فرشتہ آئے گا کشمیر ان کی گودی میں ڈال دے گا پہلی چیز دوسری بات انہوں نے بولا تو صاحب دیکھئے بڑا ٹائٹ ہے کومنسٹ آدمی ہے تو پھر دیکھئے گا وہ کیا چائنہ کی گود میں جا کے بیٹھے گا یہ کرے گا وہ کرے گا کئی باتیں کریں لیکن جو ابھی نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹری نہ ہی ہے میرے کہا کی چوبیس پننے کی ساب وہ جو چوبیس پننے کی ڈاکیمنٹ ہے اس میں بیس سے زیادہ بار چین کا ذکر ہے چین کا ذکر اور یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ صاحب چائنہ کی گود میں بیٹھ جائے گا اور کشمیر دے دے گا یہ وہ دنیا بھر کی بات ہے کشمیر سے آگے کبھی ان لوگوں نے دیکھا نہیں اپنی لائف میں اس لیے بیڑا گھر کھرک ہے پورے ملک کا اب صاحب ہوا یہ کہ امریکہ نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے چائنہ کو گھرما ہے کیونکہ چائنہ کے ظلم اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آپ برداشت کے باہر چلے گئے ہیں آج سے پانچ سال پہلے اگر میں آپ سے یہ پوچھتا کہ بھائی یہ بتائیے کہ کون کون سے ملک ہیں ساؤت ایشیا میں ہی صحیح آپ پورے ایشیا کے لیجئے کون کون سے ملک ہیں جو کہ چین کے خلاف کھڑے ہیں تو آپ کو کوئی ایسا ملک نہیں ملتا جو چین کے خلاف کھڑا ہے بھارت بھی نہیں ملتا آپ کو جو چین کے خلاف کھڑا ہے آج دھیرے دھیرے پوری دنیا چین کے خلاف کھڑی ہونا اس نے شروع کر دیا ہے اور چین کے گود میں کون ہیں وہی دو پرانے ایک پاکستان ایک نورتھ کوریا اب جو چین کے ایکنومک بلیک میل کے تلے دب چکے ہیں ان کے بچاروں کے پاس تو کوئی چارہ ہے نہیں تو ان کو they have no choice they have to comply with whatever China says کیونکہ پیسے انہوں نے اتنے لے رکھے ہیں corrupt ان کی leadership ہے کچھ کچھ چھوٹی کنٹریز کے میں نام لینا ٹھیک نہیں سمجھوں گا لیکن پاکستان تو ہی اس میں تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے لیکن overall آپ یہ دیکھئے کہ ہوا کیا ہے جو بھارت پہلے کرتا تھا western یورپ سے بات کریں گے بھارت یہی کہتا تھا تو آپ نے تیارے خریدے آپ نے planes خریدے آپ نے fighter jets خریدے فرانس سے آپ نے ان کے ساتھ رشتہ ٹھیک کرا جب سے یورپین یونین چھوڑا ہے بریٹن نے آپ نے بریٹن کے ساتھ رشتے اور مضبوط کرے آج کی تاریخ میں بریٹن یہ کہتا ہے کہ ہم صرف یورپین یونین کی طرف نہیں دیکھیں گے ہم صرف جو قوارڈ کی بات ہم کرتے ہیں یہ قوارڈ ایک زمانے میں ایک بڑا نون سیریس ٹائپ ہوا کرتا تھا دوستوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں قوارڈ ایک سمیں تو یہ تھا جب آسٹریلیا نے چونکہ قوارڈ کا بہت اہم حصہ ہے چار حصہ ہے نا قوارڈ کے چار لوگ ہیں چار ملک ہیں ماف کیجئے گا تو چار ملکوں میں سے امریکہ جیپین آسٹریلیا اور انڈیا آسٹریلیا قوارڈ چھوڑ کے جا چکا تھا آسٹریلیا ہیڈ لیف دھو قوارڈ اب آسٹریلیا مضبوطی سے واپس آیا ہے جیپین نے اپنا پچھلے سال ڈیفنس بجٹ بڑھا ہے اب سیریسنس آگئی ہے کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ چین ہے اور چین کا مقابلہ کرنا ضروری ہے اور ساتھ میں ساتھ میں ماکرون جو کی پریزیڈنٹ ہے فرانس کا اور پرائم منسٹر ہے انگلنڈ کا بورس جانسن دونوں نے ایک خواہشات اپنی جو خواہش ہے وہ سامنے لے کر آیا ہے کہ ہمیں بھی قوارڈ کا حصہ بننا ہے اون ریکارڈ انہوں نے بول دیا ہے یعنی کہ دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں اگر آپ پی فائیو کو لے لیجئے جو پرمننٹ فائیو میمبرز ہیں اور دو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل چھوڑ کے رشیہ اور چائنہ باقی ساتھ ایک طرف ہو گئے ہیں یعنی کہ امریکہ فرانس اور انگلنڈ ایک طرف ہو گئے ہیں بھارت ان کے سائیڈ آ گیا ہے اور باقی سارے ملک ایک ساتھ مل رہے ہیں چین کے خلاف اور اگر آپ یہ پورا اور آپ دیکھ لیں پورا ایریا ویتنام کھڑا ہو گیا چین کے خلاف انڈونیشیا دیرے دیرے چین کے خلاف ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور باقی جتنے بھی ملک ہیں آس پاس سارے کے سارے اب چین کو آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ ہوا کیسے یہ ہوا اس طریقے سے کہ جب چین کا ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تو بھارت چین کے خلاف کھڑا ہوا سب سے پہلے یہ شروعات آپ دیکھئے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ گلوان میں ہمارے اتنے شہید ہو گئے یا پھر پینگونگسو لیک میں کیا ایکشن ہوا یا پھر ایس لدھاک میں کیا ہوا ایس لدھاک میں بھارت نے ایک کھاکا دنیا کو دے دیا کہ اگر چین آپ کی طرف گھورے اور واپس آپ چین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھورے تو چین بلنک کرے گا چائنہ ویل بلنک وہ اپنی پلکیں ضرور جھپکائے گا ڈر کے مارے اور یہ ہوا پوری دنیا میں یہ ایک ایک بات پھیل گئی ہے کہ آپ کو چین کے خلاف کھڑا ہونا ہے ورنہ چین ایسا پاور ہے جس میں نہ ڈیموکرسی ہے چین ایسی شکتی ہے جو لوگ تنتر میں وشواس نہیں کرتا جو مانوی ادھگار جو ہوتے ہیں یومن رائٹس اس میں وشواس نہیں کرتا چین کسی چیز میں وشواس چین کو صرف پیسہ چاہیے اور چین کو آپ کا علاقہ چاہیے تو اب آپ کو چین کو آپ سمجھا نہیں سکتے دوستوں چین سے آپ باتشیت نہیں کر سکتے یا تو چین آپ کے اوپر ہو جائے گا یا آپ چین کے اوپر ہو جائیں گے اس میں بیچ میں there is no middle ground with China یہ دنیا سمجھ چکی ہے اس لیے quad جیسی چیزیں بنائی جا رہی ہیں اسی لیے اور چیزیں ہو رہی ہیں جس سے کہ امریکن کمپنیز جیسے کی ایپل جیسے کی ٹیسلا اور بھی کمپنیز جیپین نے اپنی کمپنیز کو بولا ہے کہ ہم تو میں پیسہ دیں گے تم انڈیا ہم آ کے انویسٹ کرو تو چین کے خلاف ایکنومک وارفیر بھی چل رہا ہے پہلی چیز کیا یہ چیز absolute ہوگا نہیں اس میں ٹائم لگے گا کیونکہ دیکھئے تیس ورشوں سے چین کے اندر چالیس ورشوں سے چین کے اندر انویسمنٹ ہو رہا تھا دیری دیرے تو اچانک چھٹکی بجا کے تو ایک ختم نہیں ہوگا لیکن آثار جو ہیں اس کے بالکل سامنے ہیں سب کے اور سب کو ایک بات سب لوگ کنونس ہو گئے ایک بات سے کہ چین کو آپ کو آڑے ہاتھوں لینا ہے چاہے پھر آپ قوارڈ میں اپنے وارشپز ڈالیں وہاں پہ یا پھر آپ وہاں پہ جا کے چائنہ کی اوپر ایکنومک وارفیر مسلط کریں چین کو آپ کو نکیل کس نہیں ہے چین کی اوپر تو دوستو یہاں پہ کافی بھارت میں کافی انلس تھے اور باہر بھی پاکستان میں بھی ودیشوں میں بھی جنہوں نے یہ بولا تھا کہ صاحب یوں نو امریکہ پلٹی مار دے گا امریکہ بدل جائے گا امریکہ پہ بھروسہ مت کرو امریکہ پہ وشواس مت کرو کیونکہ اور یہ پاکستانی اکثر کہتے ہیں کہ ہم تو امریکہ کے ساتھ تھے بھارت کو کیا پتا نیا نیا بھارت کا امریکہ کا پیار ہوا ہے ان کو نہیں پتا امریکہ دھوکہ دے گا میں پاکستانیوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں دوستو دیکھو اور کچھ ہندوستانیوں کو بھی بائی دوئے کہ آپ کی ریلیشنشپ کس پہ بنی ہے اس کا بیس کیا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ دوسرا بندہ پلٹی مارتا ہے کہ نہیں مارتا پاکستانی کیوں ہم مناتے ہیں کہ امریکہ نے پلٹی مان لی جو آدمی آپ کو خیرات دے رہا تھا اس نے خیرات دینی بند کر دی آپ کو لگا کہ دھوکہ دے دی آپ کے ساتھ شادی تھوڑنا کری دی امریکہ نے کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا آپ کے ساتھ کہ آپ کو پال کے رکھے گا امریکہ اور آپ کو بلینک چیک دیتا رہے گا کہ آپ کی ایکانومی پلتی رہے ہمارے ساتھ امریکہ کا جو ریلیشنشپ ہے وہ الگ لیول ہے صرف بات سٹرٹیجک پارٹنر کی نہیں ہے بات صرف سٹرٹیجک پارٹنر کی نہیں ہے ہم امریکہ کے کھیمے میں جا کے نہیں بیٹھے جیسے پہلے پاکستان بیٹھ گیا تھا کہ کبھی امریکہ کے کھیمے میں پھر میڈلی اسٹ کے کھیمے میں پھر چائنا جو پیسہ دے اس کے کھیمے پاکستان ہمارا ایسا نہیں ہے ہم لوگ پہلے بھی نون ریلینڈ ہے آج بھی نون ریلینڈ ہے پر ہاں امریکہ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہماری ایک سٹرٹیجک پارٹنرشپ ہے اور وہ پارٹنرشپ ہمیں ٹراجیکٹری دیکھنی پڑے گی کہ وہ جاک آسر ہے یہ جارج بوش کے ٹائم سے شروع تیزی کہاں پہ پکڑی کلنٹن کے ٹائم پہ اب تو کشمیر ہمیں لے کے دے دے گا اس نے پاکستان کے اوپر اتنی ڈرون سٹرائک کری اتنے پاکستانی مارے تھوک کے حساب سے ٹن کے حساب سے پاکستانی مارے اسی کے ٹائم پہ اف آم ناٹ مسٹیکن سلالہ چیک پوسٹ پہ اٹائک ہوا تھا جس میں دو درجہ پاکستانی مارے گئے پاکستانیوں کو مارنے کے بعد ویڈنگ پارٹیز پوری کی پوری باراتوں کو ہیل فائر مسائل سے ساف کرنے کے بعد بریک خسین اوباما بھائی گئے نوبل پیس پرائز لیا اور ابھی گولف کھیل رہا ہوں تو اب آپ سمجھ گئے امریکہ کو ڈیپ سٹیٹ جو ہے امریکہ کا کبھی نہیں بدلتا ایک سینیٹر نے کیا کمنٹ کرا کسی نے کیا ٹویٹ کر دیا واشنگٹن پوسٹ نیو یارک ٹائمز میں کیا آیا اس پہ آپ اتنی توجہو مت دیجئے آپ دیکھیں اوورال جو ڈیپ سٹیٹ ہے آپ ایک ٹراجیکٹری دیکھئے کہ ریلیشنشپ کہاں جا رہے ہیں اور بھارت اور یو ایس کا ریلیشنشپ آج کی تاریخ پہ کس پہ ہے it is based on technology sharing it is based on co-r-n-d together they are researching یہ دونوں بات کر رہے ہیں آپس میں کہ ہم لوگ پیسہ لگا رہے ہیں ساتھ میں انڈیا بھی لگا رہا ہے امریکہ بھی لگا رہا ہے لیبورٹریز میں انڈینز کام کر رہے ہیں وہ لیبورٹریز انڈیا میں بھی ہیں امریکہ میں بھی ہیں ویپن سسٹمز کے اوپر کام کر رہے ہیں سیویلین اپلیکیشنز پہ کام کر رہے ہیں رائٹ کو پروڈکشن کی بات کرنا ہے کیا امریکہ نے کبھی اور کسی ملک کے ساتھ اتنا کوپریٹ میں اسرائیل کی اور یورپین جو نیٹو فورسز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا اس کے علاوہ نون نیٹو میں کسی کے ساتھ اتنا کوپریٹ کر رہا ہے پاکستان کو بلینگ چیک لے کے پیسہ دیا ضرور ہے ہمیں امریکہ کا پیسہ نہیں چاہیے ہمیں امریکہ کا بزنس چاہیے فرق ہے we want access to American markets ہم امریکہ کی technology چاہتے ہیں جس کے لئے ہم پیسہ دینے کو تیار ہیں یہ مکھے فرق ہے یہ سب سے بڑا فرق ہے ہمیں اور پاکستان کے بیچ میں اگلی بات پہ آتا ہوں تو جو لوگوں نے یہ بولا کہ صاحب بدل جائے گی امریکہ کی policy یہ سب نہیں ہمارے جو principles ہیں وہ اتنے strong ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ policy کبھی نہیں بدلنے پڑے اب دیکھیں انڈیا نے کیا کرا جب پردھان منتری موڈی نے 2014 میں شپت لی اور پردھان منتری بنے انہوں نے ایسا نہیں کرا کہ اگلے دن بولے گی سب اٹیک آن پاکستان چلو پاکستان پہ حملہ کر دو کیا انہوں نے ایسا بولا بلکل نہیں بولا سوال ہی نہیں اٹھتا جاری رکھا نواز شریف کو اپنی سویرنگ ان میں بولایا بولایا ان کو ان کو عزت دی ان کو ریسیف کرا سب کچھ کرا کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ نواز شریف کے گھر میں شادی تھی وہ اچانک unscheduled visit ایک ہوتا ہے کہ ہم دوست کے گھر گئے ہیں انہوں نے پوری کوشش کری لیکن ہر کوشش کے بعد اگر کسی کو جیسے واجپائی جی کو آپ لوگوں نے گفٹ میں کارگل دیا تھا ویسے آپ نے نریندر موڈی کو گفٹ میں آپ نے کیا دیا آپ نے پولواما دیا رائٹ آپ نے اڑی دیا آپ نے یہ سب چیزیں توفے میں دی تو پھر دیکھئے سرجیکل سٹرائک ہو نہیں تھی زمین سے بالاکوٹ کی سٹرائک ہوا سے ہو نہیں تھی اب تیسری سٹرائک کہاں سے ہوگی ہمیں نہیں پتا تو پہلے نیچے ٹراجیکٹری ایسے تھی گراؤنڈ پھر ہوا میں پہنچی اب پتہ نہیں کہاں سپیس سے ہوگی پانی سے ہوگی ہمیں نہیں پتا دیکھئے پیار میں اور مار میں ٹراجیکٹری دیکھنی ہے بوس پیار میں اور مار میں ٹراجیکٹری دیکھنی ہے جیسے امریکہ اور انڈیا کی ریلیشنز میں میں نے بولا نا ٹراجیکٹری دیکھنی ہے یہ پیار ہے اسی پرکار سے بھارت اور پاکستان کی ریلیشنز میں ٹراجیکٹری دیکھنی ہے سرجیکل سٹرائک بالا کٹ اگلا والا کہاں ہوگا ہمیں نہیں پتا پیار اور مار watch out for the trajectory تو دوستوں جب سیول نیوکلئر ڈیل ہوئی تھی تو اوبامہ نے اپنا پولٹیکل کیپٹل جتنا بھی اوبامہ کا تھا اور جو کی سگنفیکنٹ تھا اس نے ٹیبل پر رکھ دیا کسی طریقے سے سیول نیوکلئر ڈیل ہوئی اور اس کے بعد بھارت کو اس کا فائدہ ہوا لیکن بھارت نے ایسا نہیں کرا کہ جی امریکہ نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے تو اب ہم اپنے سارے پیسے امریکہ پر اس سامنے کانگریس گورنمنٹ تھی کانگریس گورنمنٹ تھی جس کو لوگ کہتے تھے بڑی کمزور گورنمنٹ ہے دبو گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ نے بھی امریکہ کے سامنے گھٹے نہیں ٹیک ہے یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی اس گورنمنٹ نے امریکہ کے سامنے گھٹے نہیں ٹیک ہے اور اس گورنمنٹ نے بھی بولا کہ رشیا سے آگر ہمیں بڑھیاں مال ملتا ہے جو ہمارے لئے مناسب ہے سستا ہے یہ ہمارے لئے ٹھیک بیٹھتا ہے ٹیکنکلی تو ایسا نہیں کہ ہم لوگ ویسٹنگ آؤس کے جا کے گودیاں بیٹھ گئے کہ سب ٹھیک ہے اب ہمیں مہنگا جیسے کہ پاکستان کر رہا ہے کہ چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور ہے تو اس لئے لیور بھی چائنا سے آئے گا سمنٹ بھی چائنا سے آئے گا سریعہ بھی چائنا سے آئے گا اور جو بنائے گا وہ بھی چائنا سے آئے گا اور انجینئر بھی چائنا سے آئے گا سب چائنا سے آئے گا اور یہ خود چائنیز بن جائیں گے پاکستانی ایسا نہیں تھا ہمیں جب فائدہ ہو ہم نے کلیرلی بول دیا دیکھو آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے تھانکیو وری مچ لیکن ہمارے ملک کا جام مفاد ہوگا ہم وہاں پہ جائیں گے ہمارے ملک کا جام پہ فائدہ ہوگا ہم کریں گے جو انڈیا کا پورے خطے میں پورے اس ریجن میں جو انڈیا کا ایک یعنی ایک ایمیج بڑھ رہی ہے تو لوگ نا اس کو آپ چائنا کے یا پھر امریکہ کے تناظر بننا دیکھیں کوئی بھی پاور جب اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا ایک کرٹیکل ماس ہو جاتا ہے انڈیا کا کرٹیکل ماس ہو چکا ہے آپ انڈیا کو اگنور نہیں کر سکتے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ سب انڈیا کو اور پاکستانی میڈیا میں خاص طور سے ایک وہی پرانی چیزیں گھسی پیٹی جو ٹروٹس ہیں پاکستان ایک سوچ ہے اسی کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اسی کو کہ انڈیا بہت بڑا مارکٹ ہے انڈیا بہت بڑا مارکٹ ہے بھائے ہے ٹھیک ہے ہم نے خود بنایا ہے تم سے تڑنا پیسے لیے ہیں دیکھو چھوٹی سی بات ہے اب انڈیا کو آپ اگنور نہیں کر سکتے افغانستان پیس پروسس دیکھئے افغانستان پیس پروسس نے امریکہ نے انوائٹ کر رہا ہے انڈیا کو you'll be part of it کیوں کیوں کیا انڈیا وہاں پہ as an observer جا رہے ہیں نہیں انڈیا is part of the negotiation ٹکی میں ہو رہی ہے میٹے اور کیا کامر جاوید باجوا صاحب جو آپ کے ایرمی چیف ہیں میں پاکستانیوں سے بات پوچھ رہا کہ انہوں نے object کر رہا اس کا آپ تو کہتے تھے نا افغانستان is your backyard تو کیوں جنرل باجوا صاحب object نہیں کر رہے کہ بھارت کو کیسے involve کرا کیوں جو ہر سمیں عمران خان جو کہتا تھا ہندوتوہ نازی ہٹلر پتہ نہیں کون کون سی گالیاں دیتا تھا نریندر مودی جی کو کیوں چوپ ہے اچانک پوچھے اس سے کیوں چوپ ہے آپ بتائیے نا سوچیے آپ تو یہ کہتے تھے اور یہاں پہ پاکستان میں کس کو پریشانی ہے صرف ٹی وی آنکرز کو پریشانی ہے دن بھر سے رات بھر یہی بات کیسے پہنچ گیا وہ تو اس کا neighbor بھی نہیں ہے افغانستان کا neighbor سے ہونے کا کیا یہ کہتے ہیں کہ انڈیا افغانستان میں کیوں involve ہے یہ تو اس کا پڑوسی بھی نہیں ہے پڑوسی ہونے سے کیا بھئی آپ ایک بات بتائی جا امریکہ ہے تھا افغانستان دس ہزار کلومیٹر دور سے اور آپ نے یعنی پاکستانیوں نے بوریاں بھر بھر کے امریکہ سے پیسے لیے تھے امریکہ پڑوسی ہو گیا تھا مطلب پاکستان کو کوئی پیسہ ہے پاکستانیوں کے موہ پہ مارے تو امریکہ کو بھی افغانستان کا neighbor بنا دیں گے لیکن جو ان کو پیسہ نہ دے وہ neighbor نہیں ہے پھر یہ کیڑے کیڑے ڈونڈتے ہیں سب چیز میں تو صاحب ایسا نہیں ہے آپ ساؤتھ ایشیا میں کون سپر پاور ہے who's the سپر پاور in ساؤتھ ایشیا چائنا تو ہے نہیں اس کتے کا انڈیا ہے انڈیا کے بینا آپ نہیں کر سکتے دیکن بھی no peace in افغانستان without انڈیا انڈیا کے بینا کچھ نہیں ہو سکتا ہے امریکہ کو بھی پتا ہے اور پھر سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ امریکہ کی relationship میں مت دیکھئے اس کو آپ اس کو چائنا کی relationship میں مت دیکھئے آپ انڈیا کو as an individual entity دیکھئے کہ انڈیا 3 trillion ڈالرز کی economy ہے 5 trillion کی ہونے والی ہے world's largest volunteer آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو final ہوگا وہاں پہ افغانستان جو بھی ہوگا do you think there can be peace in افغانستان without انڈیا impossible impossible یہ پاکستان میں جتنے بھی ٹی وی آنکرز ہیں یہ شام کو بولنا شروع کرتے ہیں بولتے رہے ان کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے بولیے اور بولیے اور بولیے تب تک بولیے جب تک آپ کا گلہ نہ خراب ہو جائے لیکن کیا باجوا آپ کچھ بول رہے ہیں کیا عمران خان نیازی صاحب کچھ بول رہے ہیں نہیں دونوں کے محمد دہی جمع ہوا ہے کیوں ان کو پتا ہے کہ without انڈیا there is no peace in افغانستان there can never be any peace in افغانستان تو دوستوں بات یہ ہے کہ جو ایشیا پیسیفیک ہے وہ انڈو پیسیفیک کیسے بنا یہ بنا بل سے طاقت سے تو بات یہ ہوئی کہ پاکستان اور چین کو پچھلے پانچ سال میں تقریباً دو دو بار سبق سکھایا ہے پاکستان کو پہلے سرجیکل سٹریک کر کے پھر بالا کوٹ کر کے اور چین کو پہلے ڈوکلام میں پھر گلوان پہ یعنی ایس لڈاک میں چائنہ کیا سمجھ کر آیا تھا وہاں پہ چائنہ یہ سمجھ کر آیا تھا کہ سب ہم تھوڑی بڑی آنکھیں دکھائیں گے انڈین آرمی کو اور انڈین ڈیفنس فورسز کو انڈین گورنمنٹ کو یہ لوگ تو بیسی دنگ دوا کے بھاگ جائیں گے اور ایک طرف پاکستان پرشیر ڈالے گا ایک طرف ہم پرشیر ڈالیں گے پھر دیکھ لیں گے اچھا ان کو ہو گیا سرپرائز انڈیا نے میرر ڈیپلائیمنٹ کرا مین فور مین گن فور گن ائرکرافٹ فور ائرکرافٹ آٹلیری گن فور آٹلیری گن آپ لگا لیجے جو انہوں نے انفرسٹرکچر بلڈ اپ کرا جو بھی کرا اور کافی لوگوں نے بولا صاحب چین آ گیا چین آ گیا آپ دیکھنا انڈیا کا کہاں گیا چین کہاں گیا چین جس کے اوپر آپ اتنا confidence دکھا رہے تھے کہاں گیا وہ چین آج ہے کہاں وہ چین جس کے بارے میں کچھ یہاں پہ راجنیتک پارٹیاں یہ کہہ رہی تھیں کہ پندرہ سو سکوئر کلومیٹر صاحب چین ہڑپ گیا کہاں ہے وہ پندرہ سو کلومیٹر ہمیں بھی تو بتائی ہے جاؤ اب تو open area جاؤ دیکھو بتاؤ ground سے reporting کرو ہمت ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں ground سے reporting کرو اور بولو کہ یہ بھارت کا area تھا چین نے لے لیا ایک انچ دکھا دو ایک انچ نہیں دکھا سکتے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ خاص طور سے پاکستانی کہتے ہیں کہ افغانستان اس پاکستان's backyard افغانستان پاکستان کا backyard ہو نہ ہو لیکن انڈین ocean has become an انڈین lake ہم نے اس کے اوپر اپنی لٹ گاڑ دی ہے اور یہاں پہ انڈیا پہنچ چکا ہے the world respect strength طاقت کی عزت ہوتی ہے بل کی عزت ہوتی ہے اور وہ بل آج کی تاریخ میں کیوں سب لوگ آ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ جڑنے کے لیے کیوں پوری دنیا آ رہی ہے کیونکہ انڈیا نے کر کے دکھایا ہے اگر انڈیا ڈوکلام میں پیچھے ہٹ جاتا انڈیا اگر لدھاک میں پیچھے ہٹ جاتا یہ دو جو ہیں پاورز اور میں پاورز کہہ رہا ہوں کیونکہ دونوں نیکلوے پاورز ہیں پاکستان اور چائنہ ان کے ساتھ ہم جنگے لڑ چکے ہیں پراپر ان کے ساتھ ہماری دشمنیاں ہو چکی ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بھائی شہید ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی جب آئے تو ہم نے دونوں کے ساتھ سٹیر آف کرا دونوں کو اور بھارت میں ہماری مدد کرنے کے لئے امریکن ٹروپس آگئے تھے یہاں پہ اب بتائیے کون آگیا کہ انگلینڈ سے یا فرانس سے کوئی ٹروپس آگئے کوئی لوگ آگئے یہاں پہ انڈین ڈیفنس فرسز نے اور انڈین گورنمنٹ نے ملکے ان دونوں دیشوں کا سامنا کرا آج کی تاریخ میں لائن آف ایکچوال کنٹرول پہ ڈسنگیجمنٹ آلموست کمپلیٹ ہو گئی آلموست اور لائن آف کنٹرول پہ شانتی ہے دونوں جگہ شانتی ہے کیونکہ یہاں پہ کرانتی ہے انڈیا نے ٹھوکا چائنا کو بھی پاکستان کو بھی اور اس چیز کو سلوٹ پوری دنیا کرتی ہے اس چیز کی عزت پوری دنیا کرتی ہے دوستو ہالی میں اسلام آباد ڈائیلوگز میں جنرل کمر جاوید باجوا صاحب جو چیف آف آمی سٹاف ہیں پاکستان آرمی کے انہوں نے بولا کہ ماضی کو ہم بھول جائیں یعنی کہ پاسٹ کو جو بیتا ہوا کل اس کو بھول جائیں اور آگے دیکھیں اور انہوں نے امن کی بات کری بہت بہت اچھا بڑا میچور پیغام تھا لیکن یہ جو میچور پیغام ہے پہلی بار پاکستان سے نہیں آرہا یہ شملہ آگریمنٹ جب ہوئی تھی نا ظلفکار علی بھٹو اور اندرہ گاندی کے بیچ میں 1972 کی بات ہے شملہ مغایدہ ہوئا تھا آگریمنٹ ہوئی تھی اس کے بعد بھی پاکستان سے یہی بات ہوئی تھی کہ ماضی بھول جاؤ اس کے بعد انہوں نے خالستان شروع کرا طالبان شروع کرا آپ ضیاء الحق نے بھی یہی پیش کش کری تھی راجیب گاندی کو کہ ماضی بھول جاؤ مشرف نے بولا ماضی بھول جاؤ اشفاق پرویز کیانی جو چیف آمی سٹاف پاکستان آمی ریٹائر تو انہوں نے بھی بولا ماضی بھول جاؤ بین رزیر بھٹو نے بولا ماضی بھول جاؤ ہم تو ماضی بھولنے میں ہی لگ گئے کہ ماضی ہمارا رائے ہی نہیں پاکستان کے چلتے ہر چیز بھول جاؤ ہر چیز بھول جاؤ میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا سرکار کو کہ آپ جو بھی پاکستان سے کریں دیکھیں we don't want eternal war eternal conflict with پاکستان کم سے کم میں تو نہیں چاہتا as a former soldier میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ ہم چوبیس گھنٹے لڑتے رہے ان کے ساتھ یا پوری نسلیں چلی جائیں لڑنے میں اور جو عام پاکستانی ہے اس سے میری کیا لڑائی اس سے میری کیا دشمانی میں جس کو جانتا نہیں اس سے میں کیا دشمانی کروں گا اور کیا دشمانی نبھاؤں گا اس سے تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں there should be peace but tread with caution because پاکستان cannot be trusted اور یہ میں کوئی rhetorical statement نہیں دے آپ کو کہ پاکستان cannot be trusted پاکستان cannot be trusted because میں نے آپ کو example دیا ان کے آٹھ دس لیڈر یہ چک بول چکے ہیں آرمی چیز بول چکے ہیں یہ regular کچھ کرتے ہیں ان کو مار پڑتی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ مازی بھول جاؤ جب ان کو مار پڑتی ہے یہ کہتے ہیں مازی بھول جاؤ ہمارے کچھ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کشمیر میں خاص طور سے جو کہہ رہے تھے کہ سب جو بڑے کچھ ہیں منسکیول منورٹی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ سب ایف سسٹین آئیں گے اور پاکستان پاکستان ہمیں آزادی دلائے گی اور پاکستانی فوج آنے والی ہے اور سہراؤں میں گھوڑے دونانے والے گازی مجاہدین اور باقی سب شیر و شائری کرنے والے سب کے سب آئیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوستوں دیکھو تمہارے گھبارے سے ہوا نکل گئی آرمی چیف جس کو گھوڑے میں بیٹھ کے آنا تھا ہاتھ میں شمشیر ہلاتے ہوئے گازی اور مجاہد بنتے ہوئے اس نے تو اپنی تقریر میں تین سو ستر پہتیسے کی بات نہیں کری رائٹ اس نے تو کشمیر کی بات نہیں کری اس نے تو کسی کی بات نہیں کری عمران گھان نے بھی کوئی بات نہیں کری ان لوگوں نے کشمیر کو ابینڈن کر دیا ہے دیکھئے باجوا صاحب نے extension کیسے لیا باجوا صاحب نے بولا کہ صاحب انڈیا اٹیک کر دے گا ہندو کھا جائے گا ہمیں انڈیا اٹیک کرنے والا ہے لاؤ مجھے extension دو میں پاکستان کو بچاؤں گا انہوں نے آپ کو ڈر آیا ڈر پوکا پھین آپ ڈر گئے آپ نے بولا لو باجوا صاحب تین سال کا extension اس نے جیب میں extension ڈالا کشمیر کو بیچا اب سامنے آپ کے سب کلیئر ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے انڈیا وہاں پہ تین سو ستر پہتے سے بھال کر دے گا کیوں کرے گا انڈیا کی تو ڈے ون سے منشہ نہیں تھی میں آج خود آپ کو بول رہا ہوں ہم نے ہم اس کو واپس کیوں لگائیں گے جب ہم نے اس کو آلرڈی ہٹا رکھا ہے ہم لوگ ایسا نہیں پاکستان کی طرح امران کھان کی طرح کہ ہر روز یو ٹرن کریں آج یہ بول دیا کل یہ بول دیا نہیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں جلدبازی میں نہیں کرتے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں لیکن ایک بار جو ہم نے کمیٹمنٹ کر دی باقی ڈیالوگ آپ کو پتہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو ایک بار فول ان فائنل سیٹلمنٹ ہو گئی تو ہو گئی اور آخری میں یہ ویڈیو ختم کرتے ہوئے میں پاکستانی بھائیوں کو یہی بولوں گا کہ صاحب آپ لوگوں نے بڑا ہیشٹاگ چلایا تھا نا مسلمس فور بائیڈن آپ نے چار پانچ ملین ڈالرز کچھ اکھٹا بھی کرے تھے اس کے لئے اور کافی آپ کو لگ رہا تھا کہ کشمیر دے دے گا بائیڈن آئے گا تو آپ کو کشمیر دے دے گا یار بائیڈن کو صدر بنے ہوئے امریکہ کا کافی ٹائم ہو چکا ہے بائیڈن نے آپ کے وزیر آدم کو فون تک نہیں کرا انڈیا میں ان کے ڈیفنس سیکیٹری سیکیٹری آف سٹیٹ این ایس ای دنیا پتہ نہیں کون کون میں تو نام بھی بھول گیا کون کون انڈیا آ رہا ہے دو بار تو بات ہو چکے جو بائیڈن سے نریندر موڈی جی کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے ڈیل سائن کر رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے بائیڈن تو آپ کا چچا تھا بائیڈن تو آپ کو کشمیر ایک تھال میں دینے والا تھا کیا ہوا اس تھال کا کہاں ہے بائیڈن کہاں ہے کشمیر نہیں دکھ رہا نا لیکن ایک بار ضرور آپ پوچھئے گا اپنے ہینڈسوم وزیر آزم سے اور اپنے جانباز آرمی چیف کمر جاوید باجوا صاحب سے کہ کشمیر کو اتنے سستے میں کیوں بیچا اتنے بڑے بڑے پلوٹ لے کے چھاتی پہ میڈل لگا کے پاکستانی آوام کے پلیٹ سے روٹی چھین کے اپنے بڑے بڑے محل بنائے اپنے بنگلے بنائے پیڈزا والے جنرل آپ نے پیدا کرے سب کچھ آپ نے کرا لیکن جب بات آئی کشمیر کی تو آپ نے 375 ایکہ ذکر نہیں کرا آپ نے کشمیر کو آپ نے سرینڈر کر دیا ارے لڑتے تو تھوڑا سا تو لڑتے کوئی بات نہیں فوجیں ہارتی ہیں جب لڑائی ہوتی تو ایک جیتتا ایک ہارتا ہے لیکن یہ کونسی بات ہوئی کہ آپ نے لڑنا بھی ٹھیک نہیں سمجھا آپ نے اتنی بھی سپیرٹ نہیں دکھائی سولجنگ سپیرٹ نہیں دکھائی کہ آپ نے لڑنا نہیں سمجھا اسی کشمیر کے چلتے آپ کے بچے ہارورڈ آکسفورڈ میں پڑ گئے اسی کشمیر کے چلتے آپ لوگوں نے اپنے محل بنائے اپنے سویس بینک میں اکاؤنٹس کھولے لنڈن میں کوٹھیاں لیں نیو یورک کے سکائسکریپرز میں آپ نے پینٹ ہاؤسز لیے ملینز اور ڈالرز کے اور اسی کشمیر کو آپ نے ہندوستان نے ہلکی سی بھویں چڑھائیں اپنی تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں اور اسلام آباد پریس کلپ میں بھاج و عذاب کشمیر کا نام لینا بھول گیا چلیے چھوڑیے جو ہوا سو ہوا اگر دوستی ہوتی ہے تو اس کو بھی سلام کرتے ہیں اور دشمنی ہوتی ہے تو اس کو بھی سلام کرتے ہیں جیسے اوپر والے کے مرزی نمشکر موسیقی